پاکستان کے دان الحکومت اسلام آباد میں کشمیر انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز کے زیر احتمام ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا مقررین نے کشمیری عوام کی جدوجہد آزادی کو خراج عقیدت پیش کیا پچھلے پچھتر سال سے مقبوضہ کشمیر کے اندر جن لوگوں نے اس مومنٹ کو سپیر ہیڈ کیا جنہوں نے اس تحریک آزادی کو جاری رکھا اس کے لیے اپنی جانیں دی ان کو خراج عقیدت پیش نہ کریں یہ زیادتی ہوگی ان کی ریزیلینس جس جذبے کے ساتھ جس ولولے کے ساتھ انہوں نے دنیا کی تیسری بڑی فوج کے خلاف جدوجہد جاری رکھی اور آج تک یہ جدوجہد جاری ہے تحریک اور فکری اور نظریاتی جو ان کی ایک سمت جس کا تعیون جو ہے قائد آزم نے چودھرگ الانباز صاحب نے کیا تھا وہ اس کے اوپر قائم رہے اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے باوجود کہ اتنی بہاری انویسمنٹ ہوئی ہے ریسورسز لگے ہیں انڈیا نے اپنے ہر طرح سے کوشش کی کہ ان کی ذہنی سوچ کو ان کی سیاسی فکر کو تبدیل کیا جائے لیکن اس کے باوجود جو ہے لوگ آزادی کی تحریک کے ساتھ اور اپنے مستقبل کے تعیون کے بارے میں بہت انہوں نے قربانیاں دی جدوجہد کی چند سالوں میں یہ ہوا کہ بارت نے جو اپنا ایک ایجنڈا تیار کیا ہے بارتہ جنتا پارٹی کا وہ ان کا منفیسٹو ہی نہیں تھا وہ ان کا الیکشن پلان ہی نہیں تھا وہ ان کا پروگرام اف ایکشن تھا کہ مقبوضہ ریاست کا نقشہ تبدیل کرنے کے لیے ایڈنٹیٹی کی بات کی جائے تشکس کی بات کی جائے زبان کو ختم کرنے کی بات کی جائے آپ نوجوان نسل خود کو اپنی اپنی جگہ پہ کشمیر کا سفیر تصور کریں کیونکہ اب دنیا روایت سفارتکاری کے جو پیمانے تھے وہ چھوڑ چکی ہے وہ تبدیل ہو چکے ہیں اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے ایک گاؤں میں رہتا ہوا شخص ایک گوٹ میں رہتی ہوئی لڑکی اپنی آواز پوری دنیا تک پہنچا سکتی ہے تو ہم پاکستانی ہم کشمیری کشمیر پہ اپنا نکتہ نظر کشمیر کا جو سچا درد ہے تکلیف ہے وہ دنیا کو یہاں رہ کے کیوں نہیں بتا سکتے سب سے بڑا جو ہے وہ ملٹری رائزر زون جہاں پر 1.5 ملین اوکپیشنل فورسز موجود ہیں لوگوں کے بنیادی حقوق سلب ہیں وہاں پر ریلیجیس رائٹرز بھی سلب ہیں انسانی حقوق کی دجیاں اڑائی جا رہی ہیں بدکسمتی سے جو ورلڈ بارڈی ہے اس کا ڈیول سٹنڈارڈ ہے کشمیر کے حوالے سے حالانکہ ہماری قراردادیں وہاں موجود ہیں کہ اس وقت موجودہ کشمیر کی صورتحال جو ہے وہ بہت گمبیر ہے گمبیر اس صورت میں ابھی ایک ہی جنڈیا کا پلان ہے کہ موجودہ کشمیر میں ڈیموگرافک چینج کیا جائے آج سوچنے کی بات ہے ہم اس ڈیموگرافک چینج کو روکنے میں اپنا کیا کردار ادا کر سکتے آج آپ باقی باتوں کو چھوڑیں آج آپ دیکھیں آج کشمیر کے بہت سارے ادارے بہت ساری تنظیمیں جو ہیں وہ اس بات پر غور کر رہی ہیں کہ یہ کیا ہے ہم کیسے اس ڈیموگرافک چینج کو روک سکتے ہیں موجودہ جمہور کشمیر کی تحریک کے حوالے سے یہ بات سمیہ نہیں چاہیے کہ یہ تحریک جو ہے بے مثال تحریک ہے جس تحریک میں چند دہائیوں کے اندر چھے لاکھ سے زائد لوگوں نے جانے قربان کی ہوں موجودہ کشمیر میں ہندوستان کی جو فوج ہے وہ تحریک کو روکنے کے لئے آئی ہے اور اس فوج کی تعداد پاکستان کی فوج 6 لاکھ ہے غالباً اور ہندوستان کی صرف کشمیر میں فوج 10 لاکھ ہے کیادت جیلوں میں ہے سید علی گلانی جیسے عظیم لوگ موجود نہیں رہے اور یاسین ملک صاحب زندگی اور موت کی کشم کشمیں جیل میں پھانسی کی صدا کے قیدی کی ایسیت سے وقت نزار رہے ہیں لیکن اس ساری بات کے باوجود اگر آپ غور کریں تو مقبوضہ کشمیر میں ہندوستانی فوج کی موجود ہی بزارتے خود اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ تحریک بہت طاقتوار ہے اور بہت مضبوط ہے اس موقع پر ایک خصوصی نغمہ بھی پیش کیا گیا نغمے میں مقبوضہ جبوؤں کشمیر میں قابض بھارتی افراج کے مظالم کی اکاسی کی گئی ہے مقبوضہ جبوؤں کشمیر میں